غیر ملکیوں اور غیر قانونی پناہ غزینوں کی فوری ریجسٹریشن کے احکامات جاری ہو وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں مقیم غیر ملکیوں ملازمین قرائداروں اور غیر قانونی پناہ غزینوں کی ریجسٹریشن کا آغاز ہو گیا اسلام آباد پولیس کے مطابق چیف کمیشنر اور آئی جی اسلام آباد نے فوری ریجسٹریشن کے احکامات جاری کیے ہیں اور دو دن میں ریجسٹریشن مکمل کرنے کا حکم دیا ہے ترجمان اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ شہری اپنے ملازمین کرایداروں اور غیر قانونی پناہ گزینوں کی فوری ریجسٹریشن کرائیں پولیس نے ہوتل مالکان کو بھی ہدایت کی ہے کہ رہائش کے لیے آنے والے مہمانوں اور غیر ملکیوں کا مکمل ریکارڈ رکھیں اور تھانے میں جمع کروائیں بسورت دیگر غیر قانونی رہائش دینے والے شہریوں اور ہوتل مالکان کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی ترجمان اسلام آباد پولیس کا کہنا تھا کہ زلعی انتظامیہ اور اسلام آباد پولیس غیر قانونی پناہ گزینوں کے لیے متبادل جگہ دیکھ رہی ہے یہ اقدام ان کی سیکیورٹی کے لیے کیا گیا ہے تاکہ کوئی دہشتگرد یا شر پسند ان کے درمیان نہ ٹھہر سکے